آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں بھگوت گیتہ کے پانچ وہ ایسی کام کی باتیں جو اگر آپ جیون میں اتار لیں تو آپ کی کٹھن سے کٹھن سمسیہ بھی حل ہو سکتی ہے اگر ان بتائے ہوئے پیمانوں پر آپ جینے لگیں تو منشط ہی یہ سچ بات ہے کہ آپ کا جیون میں بہت بڑا پریورتن آئے گا بنے رہے ویڈیو بھگوت گیتہ کہتی ہے جو بھی ہوا اچھے کے لیے ہوا جو بھی ہو رہا ہے وہے بھی اچھے کے لیے ہی ہو رہا ہے دراصل یہ بات صحیح ہے اگر آپ اپنی لائف میں اوبزرپ کریں تو آپ کے جیون میں جو بھی ہوتا ہے ابھی نہیں تو دو سال بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھے کے لیے ہی ہوا ہو سکتا ہے آپ کی نوکری چھوٹ گئی ہو تو وہ اچھے کے لیے ہوئی ہو کیونکہ آپ اور ڈیڈیکیشن سے کام کریں گے اور آپ کو اگلی نوکری مل جائے گی یہ بھی ایک کارن ہو سکتا ہے اس سیکھ کے پیچھے دوسری سیکھ بغوت گیتہ دیتی ہے آپ کو کام پر فوکس کرنا چاہیے اس کے پھل پر نہیں دراصل یہ بات صحیح ہے اگر آپ پرنام پر فوکس کرنے لگیں گے تو آپ دکھی یا سکھی ہو سکتے ہیں لیکن آپ اس لکشے کو پانے میں مشکل بھی پائیں گے کیونکہ آپ کا فوکس آپ کے کام کے جو پرنام ہے اس پر رہے گا تو آپ لکشے پر فوکس نہیں کر پائیں گے آپ بے چین ہوں گے ڈی موٹیویٹ ہوں گے مورال ڈاؤن ہو جائے گا آپ کا اس لئے آپ اپنے لکش پر فوکس کریں نہ کی کام کے طریقے پر تو آپ اپنے لکش پر فوکس کیجئے نہ کی اس کے پرنام پر تیسری سیکھ بغوت گیتہ دیتی ہے کہ واسنہ کرود اور لالج یہ آتم وناشکاری نرک کے تین دوار ہیں یعنی واسنہ کرود اور لالج واسنہ اس پرکار کی واسنہ جو آپ کو بادھا میں ڈالتی ہے واسنہ یعنی جیسے کی موبائل ایڈیکشن ٹی وی ایڈیکشن یا جو بھی بری ایڈیکشن ہے جو آپ کو لکش پانے سے روک رہی ہے وہی واسنہ کہلائی جاتی ہے کرود اگر آپ کرود ہی کرتے رہیں گے تو آپ لکش سے بھٹک جائیں گے آپ کا من لکش میں نہیں لگے گا آپ کا من کرود میں لگنے لگے گا تیسری چیز لالچ اگر آپ زیادہ لالچ کریں گے ہر چیز کا کی میرے یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے تو آپ اسے چیز کو جو میرے آپ کا لکش ہے اس پانے میں کافی فیل ہوتے رہیں گے آپ بار بار الگ الگ جگہ بھٹکتے رہیں گے لالچ ہمیسہ صدیب بھٹکاتا ہے اس تیر نہیں رکھتا یہ بھگوت گیتہ کہتی ہے چوتھی چیز سندے سندے کے ساتھ کبھی خوشی نہیں ملتی یعنی اگر آپ کو خود پر ہی سندے ہے آپ کو خود کے بلیف سسٹم پر ہی سندے ہے آپ کو اپنے آپ پر ہی آتمویشواش نہیں ہے تو آپ پھر کچھ نہیں کر سکتے اسی لیے سندے ہی کبھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سندے نہ تو اسی لوگ میں آپ کو خوش رکھ سکتا ہے نہ تو پر لوگ میں منوشواش وشواس سے بنتا ہے آپ جیسا وشواس رکھتے ہیں ویسا بن جاتے ہیں یہ بھگوت گیتہ کی پانچ بھی سیکھ کہتی ہے دراصل یہ بات صحیح بھی ہے اگر آپ اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ سمجھتے ہیں تو آپ انٹیلیجنٹ بنتے جائیں گے ویسا ہی کونسیکنسز جڑتے جائیں گے لیکن اگر آپ خود کو ہی بیکار سمجھتے ہیں تو آپ کو پھر دنیا میں اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہے اس لئے ان پانچ سیکھوں کو اپنے جیون میں اتاریے اور نشت ہی آپ اپنے جیون میں بدلاب محسوس کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ میں جرور لکھ دیجئے گا کہ کیسا لگا آپ کو اس ویڈیو میں اور کیا سمجھ آیا آپ کو جائے شریرام